اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں تمام کیلکولیشن جو نو مہی کے بعد ظلم اور جبر کے بعد کی گئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں خیبر پختونخواہ ہمیشہ نکلا ہے اور ابھی ریسنٹلی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے لیکن جو چیز کیلکولیٹ نہیں ہوئی کمپنی نے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے فیصلہ باد کسور سیالکوٹ ملتان اور دیگر شہروں کے مناظر دیدنی ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ کافلوں کی صورت میں نکلے ہوئے ہیں اور ایک پورے پلین کے تحت یہ کافلے نکلے ہیں تو پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں لوگ نکل چکے ہیں پھر لاہور بطی چوک سے کافی زیادہ لوگ کافلوں کی صورت میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گمسان کا رن پڑا ہے پولیس اور پی ٹی آئی کار کنان کے درمیان جس طرح کی رکافٹیں کھڑی کی گئی ہیں اس کے بعد فوری طور پہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے لیکن ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر فیض آباد پول کی صورتحال بھی دیدنی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں کار کنان موجود ہیں اصل چیز یہ ہے کہ بڑے بڑے کافلے اب پنجاب سے بھی نکل چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے کافلے کی سب سے بڑی اہم بات ہے اور اس حوالے سے فیک نیوز بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور ای آر وائی کی جانب سے یہ کیا گیا ای آر وائی نے پہلے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی لڑائی کروا دی یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور کو واپس بجوا دیا کہتے ہیں کہ پشاور سے پی ٹی آئی کافلے کی قیادت کون کرے گا بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور میں اختلافات سامنے آ گئے پشاور سے پی ٹی آئی کافلے کی قیادت میں قیادت پر پارٹی میں اختلاف پھر دوبارہ خبر دی گئی کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور دونوں ہی کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہاں تک خبر چلائی گئی اور یہ فیک نیوز تھی کہ علی امین گنڈاپور ناراض ہو کے واپس چلے گئے ہیں یہ بھی فیک نیوز چلائی گئی اب کیونکہ یہ انٹرنیٹ بھی بند کریں گے میڈیا پر اپنی مرضی کی ریپورٹنگ بھی کریں گے وی پی این کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کنیکٹ نہ ہو آپ کا تو ایسی صورتحال میں آپ نے کسی بھی فیک نیوز پر اعتبار نہیں کرنا ناظرین اکرام آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ کون سی آوازیں ہیں جو سچ بولتی ہیں اور آپ تک صرف اور صرف سچ پہنچے گا ان کی خبر کا ویٹ کریں تو قابل بھروسہ لوگوں کی بات پر یقین کریں کیونکہ این جنگ کے دوران جو دشمن کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈس انفارمیشن اسی کو فیفت جنریشن وار کا نام دیا گیا ہے فیفت جنریشن وار ان نیٹ شیل یہ ہے کہ آپ نے ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے اپنے مخالف کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ پنجاب سے بھی کافلے آ رہے ہیں اس بار اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈی چوک میں چار پانچ لاکھ بندہ پہنچ جاتا ہے آل ٹوگیدر تو پھر تو یہ پورا نظام سرنڈل کر جائے گا تو آپ نے اس طرف توجہ رکھنی ہے کہ چار سے پانچ لاکھ بندہ ڈی چوک پہنچنا چاہیے اگر ڈیڑ دو لاکھ بندہ باہر سے پہنچ جائے باہر کے علاقوں سے تو پنڈی اسلام آباد کے لوگ اتنا رش دیکھ کے آ جائیں گے لاکھ بندہ تو پنڈی اسلام آباد میں اکٹھا ہو جائے گا پنڈی نے تو بڑے بڑے اتجاج دیکھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس سے کم پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر صرف پچاس ہزار بندہ ڈی چوک پہنچ جائے یعنی ساری رکاوٹیں توڑ لے بیچ میں پولیس سے ظاہر ہے جھڑپیں بھی ہوں گی پولیس آنسو گیس کا استعمال کرے گی ربڑ کی گولیاں استعمال کرے گی فائنلی اگر پچاس ہزار بندہ ڈی چوک میں جھنڈا گارنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ تب بھی کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور یہ کوئی بڑا نمبر نہیں ہے جتنی زیارہ جگہوں سے کافلے آ رہے ہیں فی کافلہ آپ ہزار بندہ بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں ڈی چوک تب بھی آپ جیت جائیں گے اور چار پانچ لاکھ بندہ اگر پہنچ جاتا ہے تو نظام اسی وقت آپ کے سامنے سرنڈر کر دے گا پھر آپ کو صرف استیفوں کی ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ ان ان بندوں کے استیفے چاہیے عمران خان کی رہائی تو وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کو لے جائیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو تھکا لیں گے ان کی یہ بھول ہے اتنا بڑا جب لشکر آ جاتا ہے مجمع جب اکٹھا ہو جاتا ہے عوام کا تو ویسے ہی دوسروں کو دیکھ کر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے جذبہ بڑھتا رہتا ہے اور منزل جب آپ کو پتا ہو کے آثار ہیں انہوں نے چھوٹے شہروں اور قسموں سے پولیس بلالی ہے بڑے شہروں میں اور مبشر زہدی نے ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ جو بھی پورامن احتجاج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا ایکروس پارٹی لائن یعنی کسی تفریق کے بغیر سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے یعنی اگر احتجاج پی ٹی آئی کے نام کا ہے کہ وہ کر رہی ہے تو اس میں باقی ساری پارٹی کے لوگوں کو بھی کارکنان کو بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ نائنٹین فیفٹی سے ہے ہی مداخلت کا اور یہ مداخلت تب ہی ختم ہوگی جب ایکروس پارٹی ہر طرف سے لوگ اس میں ساتھ شامل ہو جائیں گے تو یہ وقت ہے کہ پیپرز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی جس بھی پارٹی کے ورکر ہیں آپ کی منزل ڈی چوک ہونی چاہیے کیونکہ اگر مداخلت اس ملک میں رکے گی تو ہر پارٹی کا فائدہ ہوگا نون لیگ اسپورٹر کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کو تین بار خود لائی اسٹیبلشمنٹ اور تین بار زلیل کر کے نکالا ایک تو ہوتا ہے جیسے عمران خان ادم اعتماد کے ذریعے نکلے سب کہتے ہیں جی آئینی طریقہ استعمال کیا گیا جبکہ نواز شریف سے کبھی گن پوائنٹ پہ استیفے لیے گیا مارشلہ لگایا گیا یا نہ اہل کر کے لات مار کے باہر پھینکا گیا کس طرح ہر بار اس کو زلیل کر کے نکالا گیا ہے تو اسی زلط کا بدلہ لینے کے لیے باہر نکلو اور کہو کہ اس ٹائم ہم سب کی منزل ایک ہونی چاہیے یعنی میں یہی پپلز پارٹی سے بھی میں کہوں گا ظلفکار علی بھٹو کو کس طرح جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے لٹکا دیا گیا اور کس قسم پرسی کی حالت میں اس کو لٹکایا گیا اور اس کی لاش تک کو کس طرح ہینڈل کیا گیا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس لیے آپ کا لیٹنا بنتا نہیں ہے خاص طور پر جیالوں کو ڈی چاک مہنچنا چاہیے بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو اور درمیان میں جتنے بھی بھٹو خاندان کے لوگ مرے ہیں ان سب کا خورا ایک ہی جگہ پہ جا کے نکلتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے زرداری لیگ کا حصہ رہنا ہے یا بھٹو کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو یہ بھی آپ کے سوچنے کا مقام ایک وقت تھا کہ پنڈی بھی پیپلز پارٹی کا گڑ ہوا کرتا تھا یہاں سے ہزاروں ووٹ لیا کرتی تھی پیپلز پارٹی تو دیکھ لیں کہ آپ کے لوگ کتنے نکل سکتے ہیں یا نہیں اب صورتحال کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کمپنی کے ناظرین اکرام ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں سیڈنی آسٹریلیا نیوزی لینڈ نوروے لندن ہر جگہ پر اتجاج ہو رہا ہے جرمنی کے شہروں میں ہو رہا ہے امریکہ کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے یعنی پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے دارالحکومتوں میں یہ اتجاج ہو رہے ہیں اس کا امپیکٹ بہت بڑا آتا ہے عیسیٰ نکوی یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے لوگوں کو انتباع جاری کیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ کئی دنوں تک جاری رہے گا پورا ملک بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اتجاج کئی دن تک چلے گا بڑے عرصے تک چل سکتا ہے اس دفعہ سٹیٹیجی چینج ہے جس کا میں پچھلی دو ویڈیوز میں تفصیلاً ذکر کر رہا ہوں اس دفعہ اگر لڑائی ہوگی تو وہی پر دھرنا دے کے بیٹھا جائے گا کہ ٹھیک ہے بند رکھو پورے ملک کو کرنا ہے جو کر لو اور لوگ اور زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ گھنڈا پور کہیں چائے پینے نہ چلے جائیں دوبارہ معاملات کسی اور طرف نہ چلے جائیں پتہ نہیں پنجاب نکلے گا کے نہیں لیکن جب نکل آئیں گے لوگ اور لوگ دیکھ لیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی پھر دیگر لوگ بھی آ جائیں گے شامل ہو جائیں گے تو اتجاج کم ہونے کی بجائے وقت کے ساست بڑھتا چلا جائے گا اور ایک خوف کا بت ہے کہ پتہ نہیں جو نکلیں گے انہیں کمپنی کھا جائے گی جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو لوگ بیٹھ گئے ہیں بڑی بہادری سے تو خوف کا بت ٹوٹ جائے گا عام لوگ نکلیں گے تو وقت کے ساست یہ اتجاج کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا اور یہی کمپنی کی پریشانی کی اصل وجہ ہے کہ ایک تو یہ انٹرنیشنل لیول پر پہنچ گیا ہے اتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے لوگ ٹرمپ کے گھر کے باہر پہنچ گئے ہیں امریکہ میں اب دیکھیں کمپنی کی کمزوری امریکہ ہے کمپنی کی کمزوری ہمیشہ امریکی حکومت رہی ہے پاکستانیوں نے ایکسیس حاصل کر لیا نئی امریکی حکومت تک اور ٹرمپ کے ہر وقت کانوں میں پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں اور کمپنی کی یہ بھی بڑی پریشانی ہے کچھ لوگ اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے یقین سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کمپنی بلاخر سرنڈر کرے گی اور کامز کم بھی اگر مانا کچھ تو امران خان کی رہائی کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر امران خان کی رہائی نہیں بھی مانتے تو باقی بے گناہ قیدیوں کی رہائی انہیں ماننی پڑے گی نو میں اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم بون آف کنٹینشن یہی ایک چیز ہے وہاں زد ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بیانیاں بنا دیا ہم جھوٹے ثابت ہو گئے تو ہماری تو اپنے ادارے میں بھی کتوں والی ہوگی اس لیے نو مئی کا وویلہ مچایا ہوا ہے ان کی نکی جئی خواہش ہے کہ بس امران خان ہلکا سا بیان جاری کر دیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں نو مئی کے لیے تو اس طرح کی خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے تو یہ اس وقت ان کی حالت ہو چکی ہے اور جس طرح سے اسلام آباد کی جانب کافلوں کی ایک بہت بڑی تعداد رواں دواں ہے اور ایک پلیننگ کے تحت ان کافلوں کی رفتار کو سست رکھا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرے اور اسلام آباد اور دیگر ملک کو یہ زیادہ سے زیادہ باندھ کریں اور یہ گبرہت کا شکار ہو اگر یہ لوگ واقعی اسلام آباد کو گھیرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جتنی تعداد میں یہ نکلے ہیں ہی ہو جائیں گی تو ندر اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا